اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ملک اسمد یار صاحب سے ہم ملکی صورتحال پر تباتہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کیا راہ ہے یہ کیا کہتے ہیں ملک کی صورتحال پر بارے میں کیونکہ ہمارا بیرہ ملک پاکستان آج کل تھوڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی بہتری ہو جائے گی لیکن ملک صاحب سے تباتہ خیال کرتے ہیں ملک صاحب سے ہن بھی راہ لیتے ہیں آج صاحب بس آپ کا شکریہ ہے کہ آج آپ نے مجھے اپنی ہارٹ سریٹ پر پٹھا ہے آج ہم نے جگہ بدلا لی ہے ہم نے کازائٹریسٹ لے کر رہے ہیں یہ تو آپ کی بڑا پہن ہے کہ آپ نے اپنی سریٹ چھوڑی ہے آج کل سریٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہم نے فرصی بات کر رہی ہے کیا کہ فنماتے ہیں ملک صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ حال آج اس طرف چاہ رہے ہیں کیا آپ کا کیا خارہ الیکشن کی صورتہ کیسی ہے جلدی ہونے والے ہیں یا کہ تعدیر ہونے والے ہیں یا کہ جلدی جلدی کوئی امکان نہیں ہے میرا تو لگتا ہے مجھے لگتا ہے امکان دور ہے ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ بتجریج اس کو لٹکائے کی کام کو اور دیکھیں نا آپ نے عدالتوں میں جس طرح حملے ہو رہے ہیں جس طرح بھی سسٹم ہو رہے ہیں جو نئے بل پاس ہو رہے ہیں اس سے کام مشکلات کی طرف جائے گا میں یہ کہتا ہوں باقی لوگوں کے دائم سے قدر مختلف ہو گی کوئی کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہو گا کوئی کہیں کہ نہیں جلدی ہو گا مجھے لگتا ہے اکتوبر میں ساری سمبلیوں کے ایلیکشن بھی اور قومی کے بھی ساتھ اکھٹے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم اس طرح ہو گا تو آپ کیسے مجھے کہ یہ جس طرح دال جا رہی ہے اس پر یہ کنٹرول کر دیں گے میں یہ کہتا ہوں اگر عالمی منڈی پر اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کام ہو گی فی بیلل کے ساتھ سے تو ایکشن قریب کم از کم سو سے ڈیٹھ سو سے پہلے گی کمی ہو گی جس طرح ہو گیا آپ کا یہ کہنا مبارک آمین آمین غریب امام کو بہت کیجی غریب امام کو یہ بہت پیٹرول ڈیزل تو سب سے زیادہ ہمیں افریکٹ یہ کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح ان چیزوں سے بڑی ہے تین سو روپے میں دو سو نوے روپے میں میں انجسٹری جاتا ہوں میری فیس جب میں انجسٹری کیا تو سات سب چاس باری سو روپے کے ساتھ آج تیرہ ہزار روپے سلٹ تیرہ ہزار روپے تین سو روپے کے ساتھ اسی طرح جی آرکیز کا معاملات کافی گراف اوپر چلا گیا ہے یہ ساڑھے پانچ زار روپے باقی فی دیکھیں ہر چیز تیرہ کے در سے دو سو روپے کا لیٹر دو سو روپے کا لیٹر دو سو اٹھانا روپے لاتا تھا میں اس ٹیزیں لاتا ہوتا تھا سیمارٹ سے یاگئی چیزوں سے تو دو سو روپے کا لیٹر آج وہ ہی ساڑھے چھ سو روپے کا لیٹر ہے فرق تو بڑتا نہ بڑے بڑے تغری پارٹی ہیں ہم تو کس قرارت کی موضی ہیں تو اصل میں یہ پہلے جو کرونا کی وجہ سے گرگریشن ہوئی اب وہ سرطال یہ ہوئی کہ حکومت چینج ہوگی حکومت چینج ہوگی میرے حساب میں ہائی صاحب میں باقی لوگوں کا خیال میں بار بار کہہ رہا ہوں مختلف ہو سکتا ہے میرے حساب میں اگر یہ پی ڈی ایم والے پی ڈی ایم نے نون لی کے میں سے بات کرتا ہوں ابھی آپ کھل کے اگر نون لی کے حکومت ابھی نہیں لیتی تو دو دو دہ تئیس میں شریف واپس آتے وہ دو دہ تئیس تک ان کی حکومت ہوتی ہے فل فلیچ دھائیس اور تینسو سٹیٹوں کے ساتھ تینسو بیالس سٹیٹے ٹوٹل پنجاب میں حکومت کے پی کی میں حکومت ملوشتان میں حکومت اور سندھ میں پیپل سوارڈی کے ساتھ انہوں نے ادھر سے سندھ کھپوں والوں کے ساتھ مل کے اپنی پوزیسن خلاب کر لی وہ آگے چلے گئے یہ لوگ خلاب ہو گئے ہیں وہ آگے کافی ساتھ چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے سنتیٹ کر لیا ہے تو مسئل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کون سی پارٹی گیٹ کرتی ہے نظر آ رہی ہے مجھے تو ہمارا لیڈر ایمان خان ان نظر آ رہا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہے وہ شرطے کی نائل نہ کر دیا اگر نائل یہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ سا خواستہ ان کی جاننے کو کوئی نقصان ہوا پھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے حکومت پی ٹی آئی کیا گیا ہے اگر کوئی دھاندی ہے کوئی پلی بالکیرنگ نہ ہو کوئی ان کی سیٹنگ نہ ہو جائے باقی پھر آپ سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اچھا ایک اور چھوڑا سوال ہے یہ آپ طریق لباہ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جی اللہ پاک جنت میں جگہ دے جناب خارم محسین رضوی صاحب کو ہمارے تو دلوں کی لیڈر رہی ہوئے ہیں اگر مذہبی جماعتوں میں پاکستان میں رجحان نہیں ہے مذہبی جماعتوں میں رجحان نہیں ہے اگر وہاں رجحان ہوتا ہے تو وہی پارٹی جو ہے نا بیک پارٹی آگے جاتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر وہ شہید نہ کیے گئے ہوتے یا فوتنہ ہوتے ان شہید تو آپ نے کہا سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے میں اس بارے میں موت تو ہوتے ہیں میں اس بارے میں کوئی میرا اختلاف ہے میں ان کو موت نہیں سمجھتا بندہ رات کو ٹھیک ہو رات کو نو بل جائے مر جائے مر تو بندہ کسی ٹیم بھی سکتا ہے مگر اس طرح نہیں موت تو دی شہید صاحب میں بھی ایک اعظامائٹیکل سٹوڈنٹ ہوتنے ہونے کے ناتے میرے صاحب میں یہ اس طرح نہیں ہوتا میں اپنے رائے ہیں میں بھی ادنا سا طالب نہیں ہوں ایک جانا آپ بھی مجھے جانتے ہیں تو میرے صاحب میں بندہ پانچ منٹ دس منٹ کے اندر اس طرح نہیں مرتا جس طرح جو ہوتا ہے ہوتا ہے بس گئے للا خراب ان سے بخار سے بندہ نہیں مرتا اگر وہ ہوتے ہیں تو ایک کسی صوبے میں اپوزیشن حکومت ہوتی اور وہ ٹف ٹائم بھی ہر جو بھی جماعت ہوتے اس کو دیتے ہیں ابھی ان کی مستقل دور میں کیا آتا ہے طریقہ لبیق کا میرے سامنے مستقبل کوئی نہیں ہے کیونکہ آس پاس دوانے والے لوگ بہت ساتھ ہیں اچھا میرے ذائع یہ کہتی ہے میرے ذائع یہ کہتا ہے کہ ان کے کوئی مستقبل نہیں ان کو ہاتھ طرف سے لوگوں نے دبا لیا اور پاکستان رجان بھی نہیں آئیسا مذہبی جماعتوں کو ہوت دینے کا یہاں پر سیاسی جماعتیں ہی آگے آتی ہیں تین جماعتیں ہمارے پر مہن جماعتیں اسلامی مذہبی ہیں مگر وہ سیاسی بھی ہیں مگر اس طرح وہ آگے نہیں آسکتی اور ملانا فضل ریمان صاحب وہ تو ہاتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ پارٹی تو نہیں ہے صحیح ہاں وہ تو آئی گئے کموتس کے ساتھ انہال ہو جائیں گے بالکل وہ تو کشمیر کمیٹی کے چیز میں بن نہیں جائیں گے نہیں اب نہیں بنیں گے اب نہیں بنیں گے اب نہیں بنیں گے اب بن چکے ہیں بن چکے ہیں اب مان خانم صاحب کی گمت آئے گی تو وہ ہی بنیں گے ہاتھ چیز ہاتھ چیز وہ ہی بنیں گے نہیں اصل میں بس دیکھی ابھی صورتال جائے نا سب سے زیادہ مہن مسئلہ مہنگائی کا جا رہا ہے یہ اگر کنٹرول ہو جاتا ہے ڈیزل پٹرول کے کنٹرول ہو جائے گا تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور یہ کنٹرول کر لیتے ہیں شباز شریف لوگ اچھے مہنوں میں تو صورتحال بغل بھی سکتی ہیں ناکہ اچھے جو سکتی ہیں علی منڈی میں تیل کی قیمتیں گئر ہو گئی ہیں گئر ہو گئی ہیں مگر مجھ سے آئی ایم ایف نے جنہی گنایا آپ کو پتا ہے ہم پر شباز شریف صاحب والی بات ہے بیگرز کارن بے چوزرز نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرزہ کافی حد تک ادا کر دیا اور کرزے کم ہو رہے ہیں ادھر سے ہم کرزے لے رہے ہیں مجھے آج تکی بات سمجھ نہیں آئی ادھر سے کرزے ہم لوگ لے رہے ہیں ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کی بدای ہے کام تو انہوں نے کلانا ہے ان کے پاس تو اتنا نہیں ہے ادھر سے وہ کہتے ہیں ادھر سے ہی کہتے ہیں آپ سے بھی سوال میں کاؤنٹر کر لیتا ہوں کہ ادھر سے ہی کہتے ہیں ہمارے کرزے ہم کم کر رہے ہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم کرزے ماف کر رہے ہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم کرزے لے رہے ہیں مجھے تین باتوں کے تزار نظر آ رہا ہے سلیں جی دیکھیں اللہ پاک کے فضل ہونا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں اللہ پاک کی طرف سیئے اور اللہ پاک کی خیال سے ہمارے گا امین بس آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا گئے ہیں تو ہمارے سامین جو ہیں وہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس مشکلات سے جلد و عزت شکارہ عطا فرمائیں اور ہمارے ملک بہتر ایک طرف جائے انشاءاللہ شکریہ ملک صاحب شکریہ 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 بھی شکریہ میں آج بدمیت برمیتر ہے ناظرینین کو کہوں گا سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل یقین کو دبائیں متابقی منٹ کونیوں کا نظرات ہم نے اپنی طرف سے کوشش شروع کیا ہے آپ کی ہمیں پزارائی ملے گی تو انشاءاللہ ہماری حسلہ عفضائی ہوگی پزارائی ملے گی تو حسلہ عفضائی ہوگی ایسا کام نہیں ہوگا کہ کہ ہم ویڈیو بناتا چلے جائیں اور سبسکرائب یہ کوئی چیز یا واش ٹائم ہمارا کام رہے تو اس لئے ہماری سادہ سی الفاظ ہیں سادہ سی ہم عام آدمی ہیں ہم عام آدمی ہیں خبریتنا ازاد تو ہم سادہ الفاظ میں باتیں کریں گے اس میں کوئی مسکہ وغیرہ نہیں لگاتے ہم چھیک ہے جی ٹھیک 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 ٹھیک